اپنا آتماؤں کئی سمجھائیں ہیں جیسے ایک بھگت بتا رہا تھا کہ میں آپ کے گیان سے گیان کو سن کر میں دادو پنٹھکا ایک ہمارے گاؤں کے اندر آسرم ہے وہاں گیا ہم پہلے دادو کو جی کو نہیں مانتے تھے جیسے گاؤں میں اپنی اپنی الگ الگ مانتائیں ہوتی ہیں اور اس کے بارے مشیش گیان مجھے تھا نہیں پھر میں اس لیے گیا کہ ان سے بھی جانوں کہ واسٹوکتہ کیا ہے ان کو تو صحیح پتہ ہوگا تو وہ دادو جی کا جو پنٹھی ورطمان میں اس گدی پر وراجمان ہے سنت اس سے میں نے بات کی کہ دادو صاحب جی کی کچھ جیونی پر ویچار ڈالے تو اس نے کوئی اٹھ بٹھ کتھا بتائی کہ دادو جی اکمل کے پھول پر ملے تھے اور وہاں سے اس کے ماتہ پتہ اٹھا لائی تھے ان کو کوئی سنتان نہیں تھی ایسے ایسے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کو قبیر صاحب ملے تھے کہ نہیں نہیں یہ کسی نے بھکا دیا آپ کو کوئی قبیر صاحب نہیں ملے تھے ان کو دیکھ بودھا بابا ملا تھا بودھا بابا ملا تھا اب دادو صاحب کا جو اورجیل گرنت ہے اس میں جو داد صاحب کو وہ آنی سناتا ہے کبھی صاحب کی مہمہ کی وہ آنی مدھمان ہے انہوں نے کیا کیا آپ ورطمان کے اب سو پچاس ورخص کے بعد یہ پڑے لکھے سے ہوئے انہوں نے وہ آنی نکال دی سیس رکھ لی تو وہ کہنے لگے کہ نہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ آنی اس میں نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہوں اب وہ بھرمیت ہو گیا اس نے پھر بتا جی ایسے سے میں وہاں گیا تھا اور ایسے انہوں نے تو کچھ اوری کہانی بتائی تو میں نے کہا کہ آپ مجھ پر وشواس کرتے ہو یا نہیں اگر آپ پر تو پورا وشواس کرتے ہیں پھر آپ نے وہاں جانے کی ضرورت کیا پڑے گی تیری بودھی سلیپ چیتہ بھی تو وہاں گیا آپ کون سے دھرمہ جن میں ہو کہ میں ہندو دھرمہ جن میں ہوں اندو دھرم کے کتنے آچاریہ سنکرہ آچاریہ آپ کو ملے تھے بھر ماں وشنوں میں اس کے ماتا پتا بتا دیا ہوں نے یہ دادو پنتی کھاک بتاؤں گے دادو کے بارے میں شرگوں میں گیا اس کا یہ غلطی ہوگی مارے پر ایسے وہ ہیں جسے آپ کے آچاریہ تھے یہ بھگوان نے بتائی ہے کہ ہم ملے تھے اس دادو صاحب کو اور گریب داستی نے بتائی ہے کہتے ہیں دادو دادو کو ست گرو ملے کبیر پرماتما ملے اور دے پان کی پی کے بودہ بابا جسے کو وہ دادو کی نہیں سیکھے یہ دادو جن میں بتا تھا کہ مجھے بودہ بابا ملا تھا وہ تو کہیں تھے مجھے کبیر ملے تھے اور وہ کسی والے کبیر دھانک والے دھانک تھے وہ کبیر ملے تھے یہ دادو کی سکشان نہیں ہے جو یہ بناوٹی باتیں بنائے بیٹھے ہیں تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پہنے اتموں اب وشواس کرو انڈرڈ ون پرسنٹ اس داس کے اوپر جو بول رہا ہے اور تیک پرمان دکھائے گا تو ان بھرمیت لوگوں کے پاس مت جایا کرو آپ کو یہ یہ تو بگاڑ ریاستری سچائی کو کال کے دوتھ ہیں جو کسی قدی پر بیٹھا ہو کوئی بھی گیان نہیں کسی کے پاس اور دادو جی کو پرمان گریب داست جی کو بھگوان نہ بتا ہم سلطانی نانک تارے دادو کو اس دیا جایت جو لاحا بید نہ پایا وہ کنسی ماہ کبیر ہوا گریب داست جی خود کرے کہ مجھے ابراہم سلطان ادھم نانک اور دادو جی کو نانک جی کو ہم سب کو پار کیا کون کبیر جو کاسی میں دھانک روپ میں رہات کرتا نانک صاحب جی کہتے ہیں فائی سورت ملوکی ویس ای ٹھگوارہ ٹھگی دیش خراسیانہ بھوتا واری دھانک روپ رہ کرتا دادو صاحب کہتے ہیں جن مجھ کو نجنام دیا سوئے ستکور ہمار دادو دوسرا کوئی نہیں وہ کبیر شردہ ملوکی اب کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا ایک دادو وہ پنٹھ سے سمبھندی تک گوپال داس نام کے ایک بنیے تھے سیٹھ لالا جی کچھ شکشہ چھی اس کے گرنک رکھی تھی اس نے وہ لکھنا جانتے تھے اور بچے بچوں کو ٹاکر پیسٹ سال کی عمر میں یعنی گھر بار بچوں کو سملہ دیا سیانے ہو گئے تھے کاروبار انہیں سنبھال لیا تھا وہ بھرمن کرتے رہتے تھے تو وہاں چھوڑانی گاؤں میں ایک دار میں ایک سا وقتی تھا وہ کبھی ادھر آتے تھے تو اس کے پاس رکھ جایا کرتے تھے وہ دو تین ورس کے بعد پھر آئے اس کے پاس رکے گاؤں چھوڑانی کے اس بھگت کے پاس تو اس بھگت نے کہا کہ مہارات جی ہمارے ایک کسان یعنی ایک جمیدار کا دوتا ہے اور اس نے ساری کتھا بتائی کہ ایک بابا جی آیا تھا کوئی شیوڑا تھا وہ اس نے جنتر منتر کر کے گائیں کا دودھ نکال دیا کواری کا کئی پالی تھے اور انہیں تو پیا نہیں ایک چھوٹے بالک ناندان تھا نادان تھا اس نے پی لیا اور وہ تو اسی دن سے پاگل ہو تو مرتو کو پراپت ہو گیا تھا اس کے مات پتہ بے حال تھے رو رہے تھے ٹک کرما رہے تھے بھگوانہ دیا کری وہ جیوتہ ہو گیا پر منٹل ہو گیا اور سنا ہے کہ سنتوں کی بدہ کو سنت ہی کٹ سکتے ہیں آپ کچھ دیا کر دیو تو ان کا جیون سفل ہو جا نہیں تو سارا دن وہ بولتا ہی رہتا ہے بولتا ہی رہتا ہے پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا اب اس دادو پنتھی گوپال داس نے کہا کہ لہو بلاک ہے یہ جھاڑے جھوڑے لان کا کام یہ سارے سیکھ لیں ہیں دو روٹی میں مل جاتی ہے اور پرماتما یہی چاہتے ہیں کہ آج آستہ بھگوان کی بنی رہے ان کے اندر کوئی کسی طرح کر رہے ہیں تو یہ سمیں تک آپ کو بھگتی کو جیوت رکھنا تھا اب یہ دھاڑا جوڑا لاکھ اپنی روٹی کھا رہے تھے کسی ایک آئے گا دے گا آرام ہو جتا سو آگا نہ ہوتے ایک کا ہو گیا جب تا اتنے اچھے آدمی تھے بیس جگہ انہوں گایا کرتا بابا جی نے ایسے کر دیا بابا جی نے ایسے کر دیا اور یہاں لاکھوں کے سنکھے میں کر دیا گڑتی نہیں ہو سکتی اتنا سکھ دے رکھے بچے بچے کو سکھ دے رکھے بگوار نے اور موکس ملے گا وہ مول بستو تو وہ ہے تو بھریم دے رہے ہیں آپ کو اور وہ سارے کام اس پر جوڑ رہے تھے اپنا سارا سانگ اس پر جوڑ رہے تھے دھاڑا جوڑا لا دیا واہ واہ ہوگی انہوں نے ڈکشنا میں لگی چل بائی انہوں کا بھی زیونہ سے اور وہ چھوٹی موٹی رہا تو اسے اپنی پنجی سے وہ دے دیتے تھے لیکن پرہابد کی کرم کو وہ نہیں کاٹ سکتے تھے پھر بھی اس نے جسا بھی پتا تھا وہ کو آ گیا اس نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ بچے کو اور ساتھ میں اس کے مات پتا کو لانا تو اس کا جو سیوک تھا وہ گیا اور اس نے کہا سیبلال نام تھا اس چھوڑانی والے بگت کا وقتی کا جو گریب داستی کے نانا جی تھے ان کو لائے بلا ان سے کہا کہ ایسے ایسے ہمارے گرے ایک سنتارے ہیں اور اس دوتے کو وہ ٹھیک کر دیں گے کہہ ہے میرے سے بتایا اس نے کہ کوئی جنتر منتر جانتے ہیں ہوئے آپ لے چلو اس کو پانچ ساتھ اور ایجڈ وقتی بودھرگ سے اس بچے کو لے کر گوپال داست کے پاس آئے گئے اب گوپال داستی نے ان سے پوچھا کہ بیٹا کون تھا جس نے جنتر منتر کر کے گائے کا دودھ نکال کے تجھے پلا دیا ترا جیون برباد کر دیا اس کا نام بتا کون تھا تو گریب داستی نے کہا کہ اس نے برباد نہیں کیا بابا جی اس نے تو مجھے آباد کر دیا ہم سلطانی نانک تارے دادو کو اپدیس دیا ذات ذلاحہ بھید نہ پایا وہ کاسی ماہ کبیر ہوا عضب نگر میں لے گئے ہم کو ستگرو آنے جل کے بیمب اگاد گتی ہم سوتے چا در تھانے اب کافی دیر تک بولتے رہے بولتے رہے بانی گوپال داست کا شر گھون گیا کہ یہ تو گزب کی بانی اور احساس آتما کو چھو رہی ہے اس کی بانی وہ بانیوں کو سمجھتا تھا پیسٹھ سال کا بابا جی اور کھڑا ہو گیا آتھ جوڑ کے کہنے لگے مہاراج یہ بانی لکھوا جو کلیوں کی مجیوں کا اتحار کرے گی اب گریب داستی چل پڑے اب ان لوگوں نے سوچا جو وہاں بیٹھے تھے کہ اس لڑکے بری بلا ہے تگڑی بلا ہے بابا جی کبھی اثر ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا اب گوپال داست پیچھے 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 سال کا پہ سنت اور گریب داستی آگے آگے اب جہاں بھی گریب داست ملے اسی سے نے گوپال داستی سے پرارس نہ کرے بھائی باراج لکھوا دو آپ تو بھگوان سے مل کر آئے ہو یہ وعنی لکھوا دو تب تیسرے دن اس نے سبھی کرتی دی کہ ایسے ہے گوپال داستی اگر پوری لکھو نا تو لکھوانا شروع کرو بیچ میں چھوڑ کر جاؤ تو کوئی فائدہ لے گوپال داستی نے کہا جی میں تو بال بچے اتیاق گئے اور پرماتمہ کے لئے نکلا ہوں کوئی کام نہیں ہے آپ بولتے رہو میں لکھتا رہو تو گریب داستی کا ایک بیری کا باغ تھا بڑ بیری کا اور اس میں ایک زنڈی کا پیڑ سا بہت گین سایا تھی وہاں گریب داستی بیٹھ جاتے تھے گوپال داست بیٹھ جاتا تھا گریب داستی بولا کرتے تھے وہ لکھا کرتے تھے یعنی اسی نبی پرتیسط وانی وہاں بیٹھ کر لکھے گئے پھر بھی کہیں کہیں کہاں بولی گئی وہ بعد میں انہیں شیوک ہو گئے تھے انہیں لکھنی شروع کری تو اس سب کا سنگر ہے آج ہمارے پاس یہ گریب داستی نے آنکھوں دیکھ کر یہ پتا ہے وہ گرنسہ ہمارے پاس ہے اس امروانی کا آپ کو کچھ انس سنائیں گے کسٹوری نام کبیر ہے یہ بین چھیڑے مکنت آج انت کی قیت ہوں پٹھتر کوئے نسند کتنین نومد نرکت رہے وہ افغت نام کبیر ہے بیڑا پار لگائے ہوں سرت سروور تیرے اب کیا بتاتے ہیں گریب داستی کتنین نومد نرکت رہے یہ افغت نام کبیر ہے بیڑا پار لگائے ہوں سرت سروور تیرے گریب دو نینوں بچ کمل ہے یہ اجول ہرم بردھا میں سیس سینس پن رٹت ہے جنہوں نے پایا وہ رامے اب کبیر صاحب کہتے ہیں کہ انہیں بتائی کہ جس رام رام کو تم جبتے ہو تم تو ایک جیوڑھا سے جبتے ہو اور سیس ناغ کے دو جیب ہیں اور اس کے ایک ہزار مو ہیں وہ تو ایک بار میں کتنے رام یعنی دو ہزار رام اکب بولا ہے اور اس نے نہیں پا لیا ان منطروں سے وہ ستھان جو میں دیکھ رہا ہوں کیا بتاتے ہیں اب کیا بتا رہے ہیں کہ دو نینو بچ کمل ہے آگے کمل جس کو ترکوٹی کمل کہتے ہیں دو نینو بچ کمل ہے وہ اجول ہرم بردھا میں سیس سینس پن رٹت ہے جنہوں نے پایا وہ رامے سینس اٹھاسی نہ گئے یہ چوبیسوں پر چوکے تیتیسوں پر طلب ہے یہ کوئی بکرا کوئی بھوکے کہتے ہیں اس ستھان پر یعنی پورن موکس پراپتی کا مارک نہ اٹھاسی ہزار رشیوں کو پراپت ہوا اور نہ تیتیس کروڑ ان دیوتاؤں کو پراپت ہوا اور نہ یہ چوبیس آوتار آپ مانتے ہو ان کو پراپت ہوا یہ تو اپنا کرم انسار کبھی بکرا کبھی بھوک کبھی گدے کتے سور کی یونیاں بھی بھوک رہے ہیں تمہارے بھگوانوں تک سینس اٹھاسی نہ گئے یہ چوبیسوں پر چوکے ان تیتیسوں پر طلب ہے کوئی بکرا کوئی بھوکے سینس اٹھاسی پانچ میں بھئی چوب پتیسوں کو پوچھے یہ تو استھر ہے نہیں کبھی مقام کبھی کھوچ ناست گرودن نیجنے جا کے مانے باپے کبیر صاحب کی ساکھی دے رہے ہیں کھنڈے کی گرگ دارسی یہ ابھی تک مورک بنا رہے تھے کبیر ایک بھی دعا کرنے کہ برامنی کا ہویا تھا اس کو وہ لجا کے مارے کہیں کمل کے پھول پر رکھی گی پھلان کر گیا اگر ایسے کوئی بات تھی تم اتنی جانکار ہو تو اس بیٹی کا نام بتا دو اس کے باپ کا نام بتا دو اس کے پتی کونڈ میں رہا تھا کوئی اسٹری سے دکھا دو کہ مارے سٹے تکے ابھی ان ماہ پر سنو آنکھوں دیکھا پراماتما سے پرابت اس گیان سے کہتے ہیں جن کی دیو درشتی کھل جاتی ہے اب دیو درشتی کیا ہوتی ہے ایک دور درشی دربین سمجھو سکھ سمدرشی دور درشی یہ دونوں کام کرتی ہے تو اس میں بہت انتر ہوتا ہے جیسے ایک کی رینج تو ہوتی ہے سو فٹ دیکھ سکے ایک کی ہمارے پر آزار فٹ دیکھ لے ایک دیکھ لے نکھ ستروں کو تو ایسے ہی ان انہیں سنتوں جیسے بیاس جی کو بھی دیو درشتی تھی چھوٹی تھی اس نے سنجے کو دی تھی ماں بارت کے ٹائم اس کو دے دی تو وہ صرف رکشتر تھی کہہ دیکھ سکتا اس سے آگے نہیں تلسی داس جی کو دیو درشتی تھی وہ کیول سری رام تک ہی سیمت رہا اور پرماتمان گریب داس جی کو دیو دشتی دی اس نے اوسنگ یوگوں کا پہلے کا ست لوگ اور اوسنگ لوگوں کی جانکاری دی اور پہلے دو گھٹنا گھٹی وہ جوکی تو وہ بتا سکتے ہیں جیسے تلسی داس جی نے لاکھوں پر اس پہلے گھٹی رہوان کو اپنے سفدوں میں جوکاتوں چترات کر گیا بلکل صحیح ہے لیکن وہ سچکن رست لوگ کے بارے وہ نہیں جان سکا اس کی وہاں دیو دشتی کی رینج بہت کم تھی اسی پرکار گریب داس جی کو پرماتمان دو دیو دشتی دی انہوں نے اوسنگ کو اور جنم پہلے کا اوسنگ کو یوگوں کا اور ان یوگوں کا بھی سارا لڑکہ گنوا دیا کس کے ساتھ کیا کیا بنا تھا یہ دو بھی کے لیے آپ کر رہے ہو جس بھی جیون میں آپ رہے ہو جیسے بھی آپ کی جونکی تو آپ کے اندر فیڈ ہوتی ہے اور ایک اس درم راج کے دروار میں آپ کی فیم جاتی ہے اور جن کی دیو دشتی کھل جاتی ہے پرتیک کی دیکھ لیتے ہیں اس کو چلا کر دیکھ لیتے ہیں اس کے انتہ کرنا ہے اور اس نے کیا کیا جنم ہوگئے پہلے یہ کیا بنا پہلے اس نے کیا کیا کیسے تھا تو یہ ادھاتمیک ایک دربین ہے دیو دشتی تو گریب داس اس آدھار سے کہہ رہے ہیں کہ ناست گر جن نی جنے جن کے مانے باپے اور پینڈ برم انڈ سے رہیت ہے جاناتی نو تاب وہ تو وہاں سے ستھان پر رہتے ہیں جہاں پر یہ کوئی کسٹ نہیں ہے اور پرماتماں کی کوئی ماتا پتا نہیں تھے اور سن پرماتماں نے اپنی وانی مکبیر جی نے کہا ہے مات پتا میرے کچھ نہ ہی نہ میرے گردہ سی جلہے کا ست آنے کہایا یہ جگت کرے میری ہانسی